وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حستیوں کے تذکار پاک کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج بہت ہی خوبصورت موضوع کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رشاد فرمایا کہ اُوتی تو مفاتیح خوزائین الارض مجھے زمین کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں عطا کی گئیں دی گئیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ کینسر کے علاج کا مجرب روحانی نسخہ یعنی کینسر بعض اوقات مختلف طرح کے کینسرز ہو جاتے ہیں جلد کا کینسر ہے سکین کینسر جیسے کہتے ہیں خون کا کینسر ہے بلڈ کینسر اس طرح خواتین کو کینسر کا معاملہ ہو سکتا ہے خواتین کے مختلف آزا کے کینسر کا معاملہ ہوتا ہے مردوں کے مختلف آزا کینسر کی بیماری ہوتی ہے تو کوئی بھی کینسر کی بیماری ہے تو اس کا کینسر کے علاج کا مجرب یعنی تجربہ شدہ روحانی وظیفہ روحانی علاج روحانی معاملات اور روحانی نسخہ اس حوالے سے سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کینسر کی بیماری کا سورة القمر ستائیس میں پارے میں یہ سورہ قمر موجود ہے اس کی آیت مبارکہ دس اس کا کسرس سے ورد کریں یعنی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ یہی آیت مبارکہ پڑھتے رہیں اور اس آیت مبارکہ کو بطور دعا بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی نمازوں کے ساتھ یا نمازوں کے بعد یا نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے اس آیت کریمہ کو دعا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں آیت مبارکہ کیا ہے سورة القمر کی آیت مبارکہ دس فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے فَدَعَا اس نے دعا کی اپنے رب سے کہ میں مغلوب ہوں اور تو میرا بدلہ لے تو میری مدد فرمائے دوسرا کینسر کے علاج کا مجرب نسخہ جو ہے کینسر کے علاج کے لیے تجربہ شدہ وہ یہ ہے کہ سورہ یونس دسویں پارے میں ہے اس کی گیارمیں پارے میں ہے سورہ یونس گیارمیں پارے میں سورہ یونس کی آیات مبارکہ اکاسی اور بیاسی اول آخر درود شریف پڑھ کر تاکہ داد میں یہ مریض پر دم کرنے سے کینسر کی بیماری سے انشاءاللہ شفاء نصیب ہوگی سورہ یونس آیت مبارکہ اکاسی اور بیاسی ان کو پڑھنا ہے اول آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھنا ہے کینسر کے مریض پر دم کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے گا آیت مبارکہ اور ترجمہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرِ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلُوْكَرِهَ الْمُجْرِيمُونَ ترجمہ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یعنی جادوگروں نے جو اپنی رسیاں ڈالی میدان میں اور وہ سانب بنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے اب اللہ اسے باطل کر دے گا اور اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے چاہے مجرم جو ہیں وہ برا مانے تو یوں یہ آیتِ کریمہ دو آیاتِ بیناتِ ایک آسی اور بیاسی سورہ یونس کی اس کو پڑھ کر کینسر کے مریض پر لازمی دم کریں تیسرا روحانی علاج کینسر کے علاج کا یہ ہے سورہ اعلی امران کی آیتِ مبارکہ ایک سو چون اس کو اول آخر درودِ پاکتا کا داد میں پڑھ کر اور صبح شام اکتالیس مرتبہ یہ آیتِ مبارکہ پڑھیں مریض پر دم کریں انشاءاللہ شفاء نصیب ہوگی آیتِ مبارکہ کیا ہے ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَاسًا يَوْشَ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لَو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْدُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُمَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ ترجمہ پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے ہوئے تھی اور ایک روح کو اپنی جان کی پڑی تھی اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے جاہلیت کے سے گمان کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو جنگ کی درف جانا نہیں چاہتے تھے اور مختلف بہانے بنا رہے تھے آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے عبداللہ بن عبی اور اس کے دیگر جو ساتھی خاصت اور پر تین سو غالبا جو غزوہ بدر یا اہد میں واپس چلے گئے تھے یہ کہتے ہوئے ان کے لئے اللہ نے یہ آیات بجینات نازل فرمائیں اور چوتھا کینسر کا روحانی علاج یہ ہے سورہ ملک 39 پارے کی پہلی سورت مبارکہ اس کے آیت مبارکہ چودہ اس کو مریض پانی اور تجویز کردہ دوائی تینوں چیزوں پر دم کر کے دیں مریض پر بھی دم کریں پانی پر بھی دم کریں اور جو میڈیسن مریض کھا رہے اس پر بھی دم کریں انشاءاللہ مریض بہت جلد شفایاب ہو جائے گا آیت کریمہ اور ترجمہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں وَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کیا نہیں جانتا وہی جانتا ہے سب کچھ ہر ہر چیز کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے اور وہ تو ہر باریک چیز سے بھی باخبر ہے تو یوں کینسر کے علاج کے لیے یہ آیاتِ بیینات لازمی دم کریں پڑھ کر ان کو پانی پر دم کر کے پلائیں ان پر دم کریں دوائی پر دم کریں اور اس کے ساتھ ایک اور مجرب وظیفہ کینسر کے علاج کے لیے بھی یہ ہے اور کوئی بھی لا علاج بیماری ہو جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں سورة الرحمن سورة الرحمن اس کو صبح اور شام تین تین مرتبہ مریض جو ہے وہ خود پڑھ سکتا ہو تیماردار پڑھ سکتے ہو یا کسی بھی خوش الہان قاری صاحب کی آواز میں بہت خوبصورت جو پڑھتے ہوں قاری صاحبان ان کی آواز میں ریکارڈڈ بھی مل جاتی ہیں وہ ریکارڈڈ لے کر موبائل میں ٹیپ ریکارڈر میں وہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سنی جائے مریض سنیں بڑی توجہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ سنیں ساتھ ہے کلاس پانی کا رکھ لیا جائے جب تین مرتبہ سن لیں اس پانی پر اللہ 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 بہت ہی اللہ کی محبت میں یہ تین مرتبہ اللہ کا نام لے کر دم کر دیا جائے انشاءاللہ جب وہ پانی صبح شام مریض کو پلائیں گے تو بہت جلد کینسر کے علاج سے اور دیگر لا علاج بیماریوں سے اللہ شفاعتہ فرمائے گا حتیٰ کہ مختلف ہسپیٹلز میں اسلام آباد میں بھی دیگر پاکستان کے شہروں میں خود ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے اپنے لا علاج مریضوں پر حتیٰ کہ کینسر کے مریضوں پر یہ عمل کر کے دیکھا وارز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی رہی مریض سنتے رہے تو یوں اللہ تعالی نے لا علاج مریضوں کو کینسر کے مریضوں کو شفاعتہ فرمائی تو اس حوالے سے بہت ہی مجرب عمل ہے یہ تمام وظائف معمولات اپنے معمول کا حصہ بنا ہی اگر آپ کو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آپ کے عزہ قربہ دو صحباب رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں محلے داروں میں جاننے والوں میں کوئی بھی اگر کینسر کی بیماری کا یا کسی اور لا علاج بیماری کا مریض ہے تو ان کو یہ وظائف یہ معمولات یہ روحانی لا لازمی بتائیے اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اور امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہت بھائی مسلمان بچوں کا امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ میرے آپ کے ہمارے سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا ناظرین و سامین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عظمت رفعت اور شان وراء الوراء ہے ہمارے ناقص اقل اور فہم میں سمانے والی نہیں آنے والی نہیں اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ وتعالی یعنی تمام عظمتوں رفعتوں اور شانوں تھے نمازہ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہو اور لینے والی ذات میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو پھر ہم کیا تصور کر سکتے ہیں ہماری ناقص اقل اور فہم اس کا ادراہ کیسے کر سکتی ہے کہ دینے والا اللہ لینے والا نے حبیب کو عطا فرمائے اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو عطا فرمایا وہ اتنا عطا فرمایا کہ ہم اپنے اقل اپنے علم کے پیمانوں میں اسے محدود ہی نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت اللہ کی عطا لا محدود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا گیا وہ لا محدود اس حوالے سے آقا کریم فرمان مبارکہ اور مختلف طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ موجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما نا قاسم واللہ یعطی یوں بھی فرمایا واللہ یعطی انما نا قاسم کہ اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے اور میں اللہ کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا ہوں قاسم نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان سے دیتا ہے یعنی اللہ ہی دیتا ہے لیکن ان کے صدقے میں دیتا ہے اور اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خزانوں کو تقسیم فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے فرما دیا انما نا قاسم میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں یہ قاسم تقسیم سے ہی ہے اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود فرمایا کہ اوٹیتو مفاتیح خوزائن الارد مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئیں کہیں فرمایا کہ مجھے جنت کی چابیاں دی گئیں کہیں فرمایا مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا اس حوالے سے صرف دو باتیں جو بزرگوں نے محدیسین نے مفسرین نے آج سے صدیوں پہلے مسلمانوں کو بتا دی کہ دو چیزیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ہیں آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں باقی کائنات کی ہر ہر نعمت ہر ہر عظمت ہر ہر رفعت ہر ہر مقام ہر ہر شان اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں جو آپ کی شان میں نہیں ہیں آپ کی شان کے لائق نہیں ایک یہ کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے ہمارا معبود صرف اللہ ہے ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں نہ ہی کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہیں کوئی عقیدہ نہیں ہاں یہ یہود و نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند بیٹا کہتے ہیں یا یہود نے کہا عیسائی یہ کہتے ہیں یہود نے کہا عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا بنا دیا مسلمانی عقیدہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں نہیں رکھتے دوسرا فرمایا کہ ابن اللہ نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہود و نصارہ نے سیدنا عیسی علیہ السلام کو یا یہود نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو یہ دو مقام یا یہ دو چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہیں ہیں نہ آپ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ سب کچھ ساری شانیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں اور اس میں ایک شان یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان حتی جنت کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں جنت اتا فرما دیں دس صحابہ اکرام علیہ مردوان کو نام لے لے کر جنت اتا فرما دیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر فی الجنہ طلحہ فی الجنہ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ دس صحابہ اکرام علیہ مردوان کے نام لے لے کر فرما دیا کہ یہ جنت ہی ہے اور اس کے علاوہ سیدنا ربیہ رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے جنت کی طلب کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا مجھ سے سوال کرو تو یوں اللہ کی عطا کے اللہ کی پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا جا سکتا ہے اور جب انہوں نے سوال کیا تو سوال یہ کیا کہ مجھے جنت پر اپنے رفاقت عطا فرما دیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا سوال پورا کیا اللہ کی عطا سے اللہ کے عزن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کا فرمان مبارکہ کا مفہوم یوں ملتا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں پریشان ہو کسی کا حق چھین گیا ہو آپ نے ہمائے میرے پاس آئے میری بارگاہ میں حاضر ہو مجھ سے مانگے کیونکہ مجھے اللہ تعالی نے امیر بنایا ہے مجھے اللہ تعالی نے عطا فرمانے والا بنایا ہے وَلَوَنَّمِ ذَلَمُ عَنفُسَمْ جَاؤُكْ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اس کی گواہی دے رہا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی جو ان کی امت کے ولی بھی ہیں ان کو اللہ نے یہ شان اور مقام عطا فرمائی کہ بلکیس جو ملکہ بلکیس ہے اس کا تخت پلک جھبکنے سے پہلے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے ہیں اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں حَذَ مِنْ فَضُلِ رَبِّ یہ میرے رب کے فضل میں سے تھوڑا سا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے جہاں حَذَ مِنْ فَضُلِ رَبِّ رب کے فضل میں سے تھوڑا سا عطا کیا گیا ہو اور وہ نبی بھی نہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ولی ہیں ان کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ وہ پچیس سو کلومیٹر کی دوری سے تخت جو ہے وہ پلک جھبکنے سے پہلے لے آتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی کہ جو سارے انبیاء مرسلین علیہم صلات و تسلیم کے بھی سردار ہیں وہ جو چاہیں تو پھر کیا ان کو یہ شان عطا نہیں کی کہ وہ چاہیں تو اللہ نے ان کو ان سے بڑھ کر شان عطا فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے غزوہ موتا کو کتنی دور وہ غزوہ ہو رہی ہے اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں صحابہ کرام کو تو اللہ سبحانہ تعالی کے پیرہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے انگلی سورج کی جانب کریں سورج واپس پھیر دیں چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کریں چاند دو ٹکڑوں میں شق ہو جائے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزر جائیں وہ پتھر وہ پہاڑ وہ درخت السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر موقع پر ساتھ رہے یارِ غار بھی ہیں یارِ مزار بھی ہیں سفر میں بھی ساتھ حضر میں بھی ساتھ خلوت میں بھی ساتھ جلوت میں بھی ساتھ لیکن ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی فرما دیا کہ میرے صدیق ابو بکر میری حقیقت کو میری شانوں کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں پہچانتا تو جن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل شان اور حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی اور جان نہ سکے پہچان نہ سکے ان عظیم ہستی کے بارے میں میں آپ ہم سب کیا گفتگو کر سکتے ہیں ان کی شان ہم اپنی ناکس اکل اور فہم سے کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عظمتیں تمام رفاتیں تمام شانیں عطا فرمائیں تمام خزانیں عطا فرمائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو چاہیں جس چیز سے چاہیں نواز دیں دنیا کی کوئی دولت لینا چاہے دنیا کی کوئی نعمت حاصل کرنا چاہے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواز دیتے ہیں کوئی جنت کا سوال کرے جنت سے نواز دیتے ہیں جس چیز کی طلب ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نواز دیتا ہے اللہ کی پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ آپ ہر اس چیز سے اپنے غلاموں کو نواز دیں ہیں بس آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان رحمت سے ببستہ ہو جائیں آپ کی بارگاہ میں اس اغاثہ پیش کریں انشاءاللہ سب کچھ ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان رحمت سے جڑنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے آمین آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامینے زوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا اور کہا السلام علیکم بھئی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے آمین اور اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمایا آمین جی اللہ تعالی ایسا ہی فرمائے انشاءاللہ آپ بھی تمام امت مسلمہ ہماری دعاوں میں ہیں اللہ تعالی خیر فرمائے گا علی راجبوس صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور کہا السلام علیکم قبول اللہ فرمائے جی آمین مذر مصفہ صاحب ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام جی وعلیکم سلام احسان صاحب ہیں کہتے ہیں طلاق بول دی غصے میں اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہے جی اگر تین مرتبہ طلاق کا لفظ بولا یا یہ کہا کہ تین طلاقیں یا طلاق 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 کہایا ہے تو پھر تین طلاقیں واقع ہو گئیں بیوی جو ہے وہ شوہر پر حرام ہو گئی اور اب وہ حرام ہے دوبارہ کوئی صلح کی کوئی سرہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ خاتون آگے نکاح کریں گے اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اور وہ میاں بیوی کی طور پر رہیں گے کبھی زندگی میں اگر اللہ نہ کرے ان میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبہ داتی ہے پھر اس کے بعد اگر یہ خاتون چاہیں تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے عام طور پر یہ حلالہ عام طریقے سے کروا دی جاتا ہے کہ جی فلان سے نکاح اور فوراں طلاق یہ پہلے لکھوالی یہ شرعی حلالہ نہیں ہے یہ حلالہ کا اللہ کے حکم کا مزاق اڑایا جاتا ہے ناظرین سوامین ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے محمد عرشہ صاحب نے یہ کہتے ہیں کیا صدقے کا گوشت پالتو بلی کو کھلایا جا سکتے ہیں جی زیادہ بہتر یہ ہے کہ صدقے میں اچھا گوشت ہو اور کسی مستحق انسان کو دیا جائے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیا جائے اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے کوئی محلے داروں پڑوسیوں میں مستحق ہے ان کے علاوہ ان کو پہلی پریاریٹی وہ ہیں ان کو دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے ہاں اگر جانوروں کو بھی ڈال دیا جائے تو یہ بعد کی بات ہے پہلے انسانوں کا آپ خیال رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی تو ویسے سبھی کا رازق ہے خالق ہے مالک ہے لیکن انسان کا خیال کرنا وہ سب سے پہلے ہماری ذیمہ داری ہے زاہی صاحب ہیں کاروبار کے لیے وظیفہ جی میں یہ ارز کروں گا یا رزاقو اس کی کسرت کریں اور درود پاک کی کسرت کریں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا محمد عرشد صاحب آپ کا سوال ہو گیا ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے پنجاب پولیس فیصل آباز سے مدسر علی صاحب کہتے ہیں آپ کا تمام لسنرز کا تمام ویواز کا شکریہ ناظرین سامین ان کے علاوہ مسیس صالح صاحبہ ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم لکمان بھائی جیو علیکم کہتے ہیں گھر بنانا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں جی سورہ قریش لیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشیطہ اس سورہ مبارکہ کو طاقہ داد میں کوشش کیجئے اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھئیے اللہ سے دعا بھی کیجئے اور سورہ قارعہ القارعہ یہ بھی اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں اولا خطاق داد میں درود پاک پڑھیں اللہ تعالی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا عرفان اللہ صاحب ہیں کہتے ہیں قریش صاحب میرے نام کا مانا بتا دیں عرفان اللہ اللہ کی پہچان رکھنے والا اچھا نام ہے سلیم اختر قادری صاحب ہیں کہتے ہیں صدرت المنتحہ تو سنا ہوا ہے لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کسی جگہ سے صدرت المیدیا یا معایدہ اس طرح بھی سنا ہے میرے ناقص اقل میں نہیں ہے ناقص علم میں نہیں ہے کہ یہ لفظ بھی ہے بہرحال صدرت المنتحہ تو ہے عرباز خان صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم سلام فیصل عباس ہیں کہتے ہیں لکمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے شکریہ آمین اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کو بھی آسانی عطا فرمائے کہتے ہیں شگر کا وظیفہ شگر کے لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ اسی اس کو اکتالیس مرتبہ ہی پڑھ لیجئے حوالہ خطاق عداد میں درود پاک پڑھ لیجئے مریض پر دم کیجئے دہائی اڑھائی مہینے تاکہ اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے گا ناصر بلوچ صاحب ہیں کہتے ہیں کسی عزیز کے نام پہ درخت لگا سکتے ہیں جی بلکل لگا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ کیوں کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے نام پہ چھوڑا لوگوں کے نام پہ بلکل لگایا جا سکتا ہے درخت لگا سکتے ہیں پانی کا انتظام کر سکتے ہیں مسجد مدرسے میں جب تک ان چیزوں سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا اور ہمارے ایک لسنر ہیں ندیم صاحب فیصل آواز سے کہتے ہیں کہ قرآن میں جی فقان حمید کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے جی بلکل ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے یہ آج کی ضرورت بھی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ پرسوں سے لا پتا ہے اس کا نام عبداللہ ہے اور اس کے لئے دعا بھی کر دیں اللہ تعالی واپس لے آئے گھر اسے اور کہتے ہیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں میں وظیفہ اس کر دیتا ہوں کم شدہ انسان یا جانور کی واپسی کے لئے عمل چالیس مرتبہ سورہ یاسین کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ ایک ہی محفل میں بیٹھ کر سات دن تک پڑھیں یعنی روزانہ چالیس مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ العزیز گم شدہ کے متعلق کوئی نہ کوئی خبر آپ کو موصول ہو جائے کہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کسی بزرگ کے مزار یا کسی خالی مکان میں بیٹھ کر سورہ وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا یہ پڑھیں پہلے تین مرتبہ درودِ پاک پڑھ کر سورہ مبارکہ کو شروع کریں جب آیتِ مبارکہ سات اور آٹھ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعُنَا اس پر پہنچیں تو ان دونوں آیتوں کو نون سو نوے مرتبہ پڑھیں اور پھر بقیہ سورت مکمل کریں اور پھر ایک بار پوری سورت پڑھ کر بعد میں تین بار درودِ پاک پڑھ کر دعا کریں اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ بھاگا ہوا یا گمشدہ شخص واپس آ جائے گا ناظرین و سوامین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں عدنان علی صاحب والدہ بیماریتی ان کے لئے انہوں نے کہا کہ دوائی اثر نہیں کرتی وظیفہ جو آج بیماریوں کے لئے وظائف بتائیں یہ پڑھیں سورہ رحمان صبح اور شام تین تین مرتبہ وہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاعت آ فرمائے گا ناظرین و سوامین ان کے علاوہ نشہ راجبور صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے کہا انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ قرآن پاک پر دھول پڑی ہے تو میں روتی جاتی ہوں اسے صاف کرتی جاتی ہوں تو جی بالکل یہ تو خواب نہیں یہ تو حقیقت ہے آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک ایسے ہی پڑے رہتے ہیں دھول پڑ جاتی ہے ہم پڑتے ہی نہیں ہیں اور یہ حقیقت ہے مقصد یہی دکھایا گیا ہے کہ ہم قرآن مجیف و قانع حمید کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو بہرحال آپ صدقہ خیرات دیں اور قرآن پاک کو آپ بھی پڑھیں میں بھی ساری امت مسلمہ پڑھیں ناظرین سوامین ان کے علاوہ خواب میں فور شدہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے سورت التقاسر الحاق متقاسر تیس میں پارے میں اس کو جمعہ المباری کی جو شب ہے یعنی جمعہ رات کے بعد جو شب باری ہے جمعہ کی اس کو ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھنے سے فور شدہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین سوامین ان کے علاوہ ہمارے ایک لیسنر ہے مناحل صاحبہ السلام علیکم کہا جو علیکم السلام کہتے ہیں کہ میرا لیسن پڑھنے کو دل نہیں کرتا کوئی وظیفہ بتا دیں ربی زدن علمہ دعا کے طور پر پڑھیں اور یا قویو یا قویو ہر نماز کے بعد سر کی دائیں جانب ہاتھ رکھ کر گیرہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا رانہ ارحم صاحب ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی جیو علیکم سلام کہتے ہیں کیا حال ہے جو الحمدللہ سننے والوں کو بھی سلام کہا کہتے ہیں گھر والوں کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی خیر فرما دے سبی کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے امد مسلمہ کے لیے آپ کا شکریہ آپ نے دعاوں سے نوازا ناظرین سلام ان جویریہ صاحب ہیں کہتے ہیں کہ سسٹر بیمار رہتی ہیں وظیفہ بتا دیں اور کزن کے ہاں اولاد نہیں وظیفہ بتا دیں بیماروں کے لیے وظیفہ یہ ہے یا سلام یا محی کسرت سے پڑھیں اور بے اولادوں کے لیے سورہ کوسر انا عطینہ کل کوسر ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں ولاخر درود پاک تاکداد میں انشاءاللہ اللہ تعالی دعا خلال سے نوازے گا عارف علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ بنت نظیر صاحبہ ہیں اور کائنات صاحبہ ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ چک دو سو چوالیس سے ہیں فضل صاحب ہیں عبد المجید صاحب ہیں عرفان اللہ صاحب ہیں مقدس صاحبہ آپ کے سوالات کے جب آباد کل پروگرام کا حصہ بناتے ہیں پروگرام کا باہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہے بان